لارنس بسنوئی گینگ پہ این آئی اے شکنجا قسنی کی تیاری میں ہے پنجاب کے مشہور گائک سدھو موسے والی کی ہتیہ کے بعد کو خیات ہوئے اس گینگ کی کالی کمائی سے ارجت پروپٹی کو جلد ہی سیز کر دیا جائے گا منتہ کو پر ستری پورا کا مکھ منتری چونہ گیا ہے چھے مارچ کو بی جے پی کے ویدھائک دل کی بیٹھک میں انہیں ویدھائک دل کا نیتہ بنایا گیا لالو پر ساتھ یاد اپ پی سال دوہزار چار سے دوہزار نو کے بیچ ریل منتری رہنے کے دوران توپے میں زمین لینا یا زمین بیچنے کے بدلے ریلوے میں نوکڑی دینے کے آر اوپ میں رابڑی کے بعد اب لالو سے پوشتہ جواب کرنے پہنچی سی بی آئی میگھالے میں کورنارڈ سنگمہ نے لی سی ایم پت کی شپت پی ایم موڈی اور گڑے منتری عمیت شاہ سمیت دگر نیتہ منچ پہ موجود میگھالے کے کیابنیٹ میں شیکلیر ورزی سمیت ابو تاہر مودل کرمین شائل مرکس این مارک اور رکم اے سنگمہ نے میگھالے سرکار کے منتری کی پت کی شپت دلائی یوپی کی گرامل علاقوں میں نیویشن کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے دراصل رس و بھاگ میں شاشن کو خیتی کی زمین پہ اس ٹام ڈیوٹی ختم کرنے کا پرستاو بھیجائے اس کے تحت اب یوپی کی گرامل علاقوں میں اگر آپ خیتی کی زمین پہ خریدتے ہیں تو اس کا استعمال مکان بنانے یا کسی بھی طرح کے بزنس میں کرتے ہیں تو اب آپ کو ایک پرتیشت اس ٹام ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اپکاری معاملے میں منیسی سودیا کو ڈلی کی ایک عدالت نے بیس مارچ تک کے لیے نیائی کھراست میں بھیجایا ان کی زمانت پہ دس مارچ کو سنوائی ہوگی اپکاری معاملے میں اب تک ایدی نے کیا منیسی سودیا سے پشتاز دو پہر دو بجے تیہار جیل میں پہنچی ٹی آندر پردیش کے نندیال زلے میں ایک گھر سے چار باگ شاوق ملے ہیں شاوقوں کا سواست اور بلکل ٹھیک ہے ونوے بھاگ کے ادھکاریوں نے اب باگن کی تلاشی شروع کر دی پردی نکلا وائرل ویڈیو ایکشن میں بیہار پولیس منیس کشف سمیت چار لوگوں پر ایف آئی آر تامل آجوں کے نام پر شوشل میڈیا پر وائرل کیے گئے ویڈیو کے معاملے میں اب بیہار پولیس بھی ایکشن میں دیکھ رہی ہے پولیس وائرل ہو رہے ویڈیو کی جانچ اور اس کے بعد سمبندی لوگوں سے ایف آئی آر بھی درج کر رہی ہے سوموار کو اس معاملے میں منیس سمیت چار لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا پولی میں شراب خاپنے کے لیے دھندے باز ایک سے ایک جگار لگارے لگتار پکڑے جانے اور کاروائی کے بعد بھی دھرلے سے وہ اس دھندے میں لگے ہیں جگار ایسا ہے کہ جان کے آپ کے بھی سر گھومنے لگیں گے بیہار کے نالندہ سے کچھ ایسا ہی خبر سامنے آ رہا ہے سوموار کو پولیس نے ایمولین سے بھری ماتر میں ویدیشی شراب کو بڑامت کیا ہے راجگیر تھانا پولیس نے چمر ڈیہا چوڑاہے سے گزر رہے ایک شب واہن کی تلاشی لی یہاں تابوت میں ایک جگہ شراب ملا بیہار میں ہولی کا دہن شب مہرت اور تاری کو لے کر کے کنفیوز بن رہا ہے حالانکہ پنڈت اور پنچانگوں کے انسار کچھ شہروں میں آج صبح ہولی کا دہن ہوا تو کہیں آج شام میں بھی ہوگا بیہار کے اور انگاباد نوادہ گیا سمیت کئی زلو کے لوگوں نے ہولی کا دہن کیا راجدھانی پٹنا میں ایک موبائل کمپنی کے مینیجر کا پہرن پٹنا جکشن سے دیر رات ہوا پہرن ہوئے لیکن اٹھالیس گھنٹے بعد معاملہ درج ہو سکا جس کے بعد آج گھٹنا سامنے آئی سموار کی دیر رات ریل پولیس کی اور سے اپہرن کی جگہ گنشدی کا معاملہ درج کیا گیا تھا مینیجر سمنٹ سارف کی پڑیوار کو پھروتی کے لیے میسز بھی آیا گھٹنا سموار کو بتائی جا رہیے تب گھٹ اسٹیج پہ تھے اسی دوران کسی یہ پتھر بازی کی گھٹنا کی واردار سامنے آئی بلکی راؤز ایونیو کوچ کی دوارہ جبکی سی ایم منیسی سوڈیا کو چودہ دن کے لیے نیایت خراست میں بھیجنے کے بعد اب یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ وہ تیہار جیل میں کہاں رہیں گے تیہار جیل کے سترو کے مطابق منیسی سوڈیا کو جیل نمبر ایک کے وارڈ نمبر نو میں رکھا گیا ہے اس جیل میں سبھی سویدھا ہیں دلی میں شبہ براد کو لے کر کے مسلم سامدائک کے لوگ جہاں تیاریوں میں جھٹے ہیں تو وہی دلی پولیس بھی الٹ موٹ پر ہے اور اس کے لیے ایڈوائزر بھی جاری کی ہے پولیس کے انصار ہولی اور شبہ براد کے موقع پہ دلی میں تیرہ سو موترسائیکل گشتی دلوں کو بھی تینات کیا جائے گا اس کے ساتھ دو سو تیراسی اسثانوں پر سات سو انسٹھ یا تیات ادھیکاری کو تینات کیا جائے گا آئی ایم جی کے مطابق دلی اور آس پاس کی علاقوں میں منگلوار کو موسم صاف رہے گا ادھیکتم تاپ مان چار ڈگری سے زیادہ رہنے کی امید ہے دلی پولیس نے آروپی نند نگری تھانت شیطر میں ایک لڑکی پہ گولی چلانے کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے فائرنگ کی یہ گھٹنا بھی تیرات کی ہے اس معاملے میں سولہ ورشیہ کی لڑکی کندے پہ گولی لگی تھی پھر ایک لڑکی کا جی ٹی بی اسپتال میں علاق جا رہی ہے اس کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے دلی اپکاری معاملے میں مخمتری اروینڈر کیجری وال نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ایمنیسی سوڈیاں نے سرکاری شکشہ کے چھیتر میں بڑا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ پرف جبٹی سی ایم کو پریشان کیا جا رہا ہے کانگریس نے بی جے پی ودایق شیطنیا کشب کو ویدھان سبا سے نشکاشت کرنے اور اس کے خلاف معاملہ درج کرنے کی مانگ کیے اس نے بی جے پی پی رام کا اپمان کرنے کا آڑوپ لگایا پتھانے میں لوگ مانیے نگر اس دن پیتالیس سال پرانی شپسینہ کی شاہ کھا کی مالکن کون ہی سے لے کر پھاپے سمو میں شندے سمو میں بیباد بجیا اس کے بعد گھٹنا کو روکنے کے لیے پولیس نے کری شرکشہ ویعوستہ کی ڈیپی کا پادکون اس سمیں انڈسٹری میں سب سے بیزی ایکٹریس میں سے ایک ہے پتھان کی سپر سیکسس کے بعد ایکٹریس کا کریئر گراف کافی اوپر پہنچ گیا ڈیپی کا پادکون کی اگلے فلم پروجیکٹ کی شوٹنگ ان دنوں زوروں پر ہے اب ریپورٹس کی مانے تو اس فلم کے لیے ڈیپی کا پادکون نے موٹی فیس وصول کی ہے بولی ووڈ میگا اسٹارہ مطاب بچن نے آج اپنے بلوگ پہ اپنی حال کی چوٹ کے بارے میں ایک سوست اپ ڈیٹ سانجھا کیا اس سے پہلے کی بگ بے نے بلوگ کے ذریعے ہی اپنی ایک چوٹ کے بارے میں بتایا ونبیر کپور اور شردہ کپور کی روم کمتو جھوٹی میمک کا ریلیس کے لیے تیارے فلم کے ٹریلرز اور گانے سبھی کو فینس نے خوب پسند کیا ہے فلم کو ایڈوانس بوکنگ میں بھی شاندار رسپونس مل رہا ہے فلم کی ایڈوانس بوکنگ کو دے کر کے مانا جا رہا ہے کہ اس سے اچھے اپننگ مل سکتی ہے شادی کے بعد پتی سدھار مل ہوترا کے ساتھ پہلی ہولی کالی بریٹ کر رہی کیاڑا ایڈوانی نے فینس کو خاص انداز میں رنگوں کے تیوہار کی بدھائی دی انسٹرگرام پہ انسینٹ فوتو شیئر کر فینس کو ہولی پہ توپا دیا دکشن فلموں کی چرچت ایکٹریس انیکہ وکرم نے کچھ تصویر شوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جس سے دیکھ کر کے کوئی بھی شاک ہو جائے گا اس فوتو میں انیکہ کی سوجی ہوئی آنکھیں اور شریر پہ چوت کے نشان نظر آ رہے ہیں یوزر سیکٹریس سے لگتار سوال کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہوا انیکہ نے بتایا کہ ان کے ایکس بوائی فرنڈ نے ان کا یہ حال کیا اس فوتو خود دیکھ کر انیکہ کے فینس کی جنتہ کافی بچ گئے چین کو آخر امریکہ سے ایسا کیا خطرہ ستا رہا ہے کہ اس کی آشنکائیں بڑھتی جا رہی ہے چین نے کہا ہے کہ اس کی نیلیندر کرنے کا امریکہ پریاز کبھی سفل نہیں ہوگی اس کا مطلب کیا امریکہ چین اور نیلیندر کرنا چاہتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کی چین اور امریکہ کے بیچ مکھ لڑائی چل رہی ہے چین خود کو امریکہ سے اوپر اٹھانا چاہتا ہے اور امریکہ چین کی دادا گری کو روکنا چاہتا ہے پلپس کے منالی میں آج بھکم کے جھچکے محسوس کیے گئے ہیں سکیل پر اس کی ترورت تک چھ دشملہ شنیہ درج کی گئی امریکی جیوجیکل سروی کی ریپورٹ کی مطابق بھکم کی یہ جھچکے اصطانی سمیے کے مطابق دو پہت دو بجے جھچکے محسوس کیے گئے ہیں باکپت کے رامہ لال تھانا پلس میں بھڑھا پور گاؤں کی سنیتہ ہتیا کانٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے آروپی یوہ کو گرفتار کر لیا ہے پلس نے دعویٰ کیا کہ آروپی مہلہ کو چار پانچ سال سے جانتا تھا گھٹنا کو انجام دینے کے لیے آروپی کا نام پرویش ہے جو دو گھٹنا اسانچت کے داہا گاؤں کے رہنے والا سنیتہ کا پڑی جائے تھا وہ سنیتہ سے لگتار فون پہ بات چیت کرتا تھا اس کے روپے کو لندن کے ویواد سے سنیتہ کو کھیت میں بلایا اور اس کی ہتیا کر دی کانونی منتری روشنکر پرشاد نے راہل گاندھی پہ جم کر نشانہ سادھا ہے انہوں نے راہل گاندھی کو لندن کے دورے کو لے کر کے پوچھا راہل گاندھی جی ویدیش جاتے ہی آپ کو کو کیا جاتا ہے ساری مریادہ ساری شالنیتی لوگتانتر شرم اور سب بھول جاتے ہیں اب جب دیش کی جنتہ نہ آپ کو سنتی ہے نہ سمجھتی تو ویدیش میں جا کر بلاب کرتے ہیں کی بھارت کا لوگتانتر خطرے میں ہیں اتر پردیش میں سرکار کو بلڈوزر ایکشن جاری ہے بندہ میں آج مختارن ساری سے سنبند نکالنے کے معاملے میں جانچ کی بعد دو اور مکانوں پہ بلڈوزر چلا ہے تھکے دار افتخار کے مکان پہ مختار فیملی کو کلیدار کے روپ میں شرن دینے اور رافی قزدم پر جیل مختار کی پتنی کو ملوانے کی پریاز کا آڑوپ لگائے جس کے بعد دونوں کے مکانوں پہ بلڈوزر کی کاروائی کی گئی ہے جلہ پریست چوراہے کے پاس نواسی جلسن ستھان کے تھکے دار افتخار کا مکان لگ بھگ تین سال پہلے مختار کے پریوار لگ بھگ تین سال پہلے مختار کا پریوار ان کے مکان میں قرائے میں رہ رہا تھا مد پردیش کے ستنا زلے میں دن دہار شراب کمپنی کے کیشئر کی ہتیا کر بائیس لاکھ روپے لوٹ لیے گئے ہیں بینک کے ٹھک سامنے ہتیاروں نے پہلے کیشئر سے بیک چھننے کی کوشش کی لیکن جب اس نے ویروت کیا تو اسے گولی مار دی راگ دھانی موپال سعید پردیش میں بدل رہے ہیں موسم اکثر اب صحت پر رہا ہے مریض سردی خاصی صحیح خطرناک بیماری کرونا کی چپیٹ میں بھی آ رہے ہیں پردیش میں کرونا مریضوں کے معاملوں میں شنیا چل رہا پردیش میں کرونا مریض کے معاملے میں شنیا چل رہا آکرہ اب بائیس پر پہنچ گیا ہے محض چھے دن میں ہی کرونا مریضوں کے سن کیا چھے گناہ بچ گئی